السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد آج ہم قرآن کی بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے سے اس پوری کائنات میں اتارا قرآن کریم کو اللہ کا اتارنے کا مقصد بلکل یہ نہیں ہے کہ اسے پڑھے اور سواب لے اسے پڑھے اور اپنے مرحمہ کے لئے بکسے اسے پڑھے اور سواب کمائے بلکل یہ مقصد نہیں تھا اللہ کا قرآن اتارنے کا صرف ہی اور صرف بس ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں ایک ایک حرف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے ہمارے جو چوبیس گھنٹے کی جو جندگی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزرے اللہ قرآن میں صرف پوری تفصیل پوری بیانات پورا جو لکھا ہے اللہ تعالی نے پورے انسانوں کے لئے پورے انسانوں کے لئے لیے ہے اسے سب تک ہم سمجھ کر پڑھیں گے نہیں ہمارے دین ہمارے جو چوبیس گھنٹی کی روز برہ کی جندگی ہے اس میں کیسے ہم اتار سکتے ہیں ہم اسے سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے اسے صرف بس ہم رمضان ہوا چلو بھائی ایک قرآن ختم کرنا ہے کسی بھی حال میں ایک پرہ ڈیلی بڑھنا کوئی پانچ پرہ پڑھنا کسی کو تین قرآن ختم کرنا ہے کسی کو چار قرآن ختم کرنا ہے کسی کو دو قرآن ختم کرنا میرے بھائی صرف قرآن ختم کرنے کیلئے نہیں بنایا گیا قرآن ختم کرنے کیلئے نہیں اتارا گیا بلکل خدا کا مقصد یہ نہیں تھا قرآن اتانے کا بلکل واحد مقصد ہے کہ اللہ کی حکم کو پوری دنیا عالم میں پہنچا دیا جائے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ کوئی حاکم ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے یہاں کیسے ہماری جندگی گجرے ایک ایک دن ایک ایک سکنڈ ایک ایک منٹ ہم کیسے گزارے اللہ کے حکم پورا اللہ یہی بیان کر رہا ہے لیکن ہم جو ہیں آج ہم خسارے میں ہیں کہ قرآن کو صرف اور صرف سواب کے نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ نے سنا نہیں بخاری صرف ہے سارا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ کو سواب نہیں ملے گی کوئی سک نہیں ہے برحق سواب ملے گی ایک ایک الفاظ پہ آپ کو سواب ملے گی لیکن بہتر وہ ہے کہ قرآن کو ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھے تاکہ آپ کی زندگی میں قرآن کی اہمیت ہو قرآن کی قدر ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ جان سکے تو آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی اللہ کے قریب ہو جائے گی جب تک آپ سمجھ کر پڑھیں گے ہی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے پھر میں ویسے ہی زندگی گزار رہا ہوں تو اللہ کا مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے یہ ایک امتحانگاہ ہے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب تک ہماری سمجھ میں بلکل نہیں آئے گی کہ یہ دنیا اللہ نے بنایا کیوں کس لیے بنایا کیا چل رہا کیا سورج اگرہا کیا چاند نکل رہی راتیں کیوں ہو رہی دن کیوں ہو رہا ہے یہ سب بلکل سمجھ میں نہیں آئے گی ہاں انسانی فطرت ہے ہاں دنیا ہو رہا رات ہو رہی ہے لیکن جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ ایک ایک لفظ جو کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہمارے دین پہ عمل جو ہے نا نہیں ہو پائے گا مکمل تو اللہ کا حکم صرف یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے یہ ضرور никак یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی قرآن کو پالانی سے پڑھے یہ ضروری کی نہیں ہے کہ حافظ ہی قرآن کو معنی سے پڑھے ہر ایک انسان کو قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے ہر ایک انسان کو پورے انسانیت کے لئے قرآن آئی ہے نہ کہ مسلمان صرف مسلمانوں کے لئے پورے انسانوں کے لئے اتاری گئی ہے یہ قرآن تاکہ اسے سمجھے اور اس کے دل میں اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے اللہ کہہ کیا رہا ہے جن دنیا کیوں بنائی ہے کس لئے بنایا ہے ہمارے جو نبیوں جو گجرے ہیں اس کی جندگیاں کیا تھی آنے والے جندگیاں میں کیا ہوگی مرنے کے بعد کیا ہوگا پورا قرآن میں پورا اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کو پہنچا دیا تو جب تک ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے میرے دوست تب تک ہماری دین میں مکمل ہماری زندگی میں مکمل دین نہیں اتر سکتی ہے تو اپنی کوشش کریں نہیں جروری نہیں ہے ایک قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے ایک پارہ ڈیلی پڑھنا بلکل ضروری نہیں ہے ایک ہی لفظ پڑھے چار ہی لفظ پڑھے پانچ آیتیں پڑھے لیکن اسے سمجھ کر پڑھے اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اتارے اپنی زندگی کو بدلے سمجھ گیا کوشش کریں میرے دوست قرآن کا مطلب بلکل یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہا کہ قرآن کو اتارے اور سب پڑھے اور سواب کبھائے سواب کبھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں میرے دوست بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں آپ نماز پڑھے سواب اور مل رہی ہے آپ قرآن بھی پڑھے سواب مل رہی ہے آپ صدقہ کریں سواب مل رہی ہے آپ جکات کریں سواب مل رہی ہے آپ حج کریں سواب مل رہی ہے آپ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرے سواب مل رہا ہے آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی نقصان دے سوان ہے ہٹا دے سواب مل رہی ہے چوبیس گھنٹے آپ کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرے سواب مل رہی ہے کسی کو آپ مدد کرے سواب مل رہی ہے سواب کمانے کے لیے پوری چوبیس گھنٹی پڑی ہوئی ہے لیکن قرآن کا ہوتارنے کا مقصد صرف واحد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پورے انسانیت اس قرآن کریم کو ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑے تاکہ اس کی جندگی میں دین مکمل ہو جائے تاکہ وہ اچھے سے اللہ کو سمجھ سکے تاکہ اچھے سے دین پہ چل سکے یہ بالکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ معنی سے نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا ہر انسان پڑھ سکتا جہاں ہاں وہ ساری الفاظ ہے اسے جو اپنے دینی بھائی سے عالم لوگ سے پوچھ سکتے ہیں برکل پوچھیں لیکن ہر انسان کو پڑھنا چاہیے جب تک آپ معنی کے ساتھ تلفز کے آئے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں گے آپ کو قرآن کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئے گے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کیسے جندگی گجارنا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے حالانکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والے کتاب قرآن قریم ہے پوری دنیا میں لیکن اسے معنی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے باقی جتنی کتابیں ہیں سب کو سمجھ کر پڑھ رہے تاکہ اس کو ایکجام میں لکھنا ہے جتنی بھی باقی کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ سب کتاب کو سمجھ کر پڑھ رہے اس میں گور کر کے پڑھ رہے کیوں اس کے معنی ایکجام میں آئے گا ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کی ڈاکٹری لینسے جو کتابیں ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ ہم پھر آپریسن کر سکے ہم بریج کو دیکھ سکے باقی جتنی کتابیں ہیں لیکن قرآن بھی ہماری کتاب امتحانگاہ ہے قرآن لیکن مرنے کے بعد ہمیں کیا ہونا ہے وہ قرآن میں پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے پورا تفصیل بیان کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اپنی زندگی میں محنت کیسے کریں گے کیسے ہم محنت کریں گے کہ ہم کوئی زندگی کیسے گزارنا تھا اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا قرآن کو اتار کے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اب نہ سمجھیں نہ پڑھیں یہ بہانہ وہاں پہ نہیں چلے گی میرے دوست کبھی پڑھو قرآن کو تو سمجھ میں آئے گا کہتے ہیں نا کہ جو ماں جو عورتیں اپنے بچے کو جنم دیا نا وہ بھی پہچانے سے انکار کرے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے ایسا نفسی کا عالم ہوگا میرے دوست ایسا عالم ہوگا لوگ بولے گا کہ یہ عورت پاگل تو نہیں ہو گیا لیکن اللہ فارمات آئے وہ پاگل نہیں ہوا ہے حالات اس طرح اس وقت کا ایسا ہوگا کہ اپنے بچے کو بھی پہچانے سے انکار کرے گا تو جب تک ہم پڑھیں گے نئی قرآن کو تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں دین پہ کیسے چلنا ہے ہمیں کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ کیسے عمل کرنا ہے ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم قرآن کو تلفظ مانے کے ساتھ مانے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا پڑھیں نہیں کوشش کریں میرے دوست دین کو اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے اللہ کے قریب کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کو پکڑنا پڑے گا قرآن کو تھامیں گے تو پھر آپ اللہ کے نجدیک ہو جائیں گے بلکل قریب ہو جائیں گے قرآن کو ہر ایک معنی سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں سال میں ایک قرآن پڑھیں مشکل نہیں ہے لیکن ڈیلی کے ایک معمول بنا لے ہر روز پانچ آیتیں پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہر روز پانچ ہی آیتیں پڑھیں لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو کتنی گرگر آتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اللہ سمجھ رہا میرا دعا کی نہیں سمجھ رہا ہم تو اردو میں دعا کرتے ہیں جو عربی میں کر سکتا ہے جو انگلیز میں کر سکتا ہے انگلیز میں کرتا ہے جو منگلہ میں کر سکتا ہے منگلہ میں کرتا ہے لیکن قرآن کو ترجمہ میں ہر ایک بھاسا میں دنیا میں جتنی موالک ہے جتنی بھاسا ہے جاننے والے اتنی بھاسا میں ٹرسلیٹ کیا ہوا ہے ترجمہ کیا ہوا ہے لیکن اسے پڑھنا نہیں چاہتا ہے بس عربی پڑھ لیا بس میرے دوست بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے بہت خساری کی بات ہے اوکے میرے دوست وآخر الدمانہ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ